وفاقی کابینہ نے حج پالیچی دو ہزار بیس کی منظوری دے دی ہے روامہ سال کے دوران ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے وفاقی وزیر پرائے مذہبی امور نور اللہ قادری نے کہا ہے کہ ڈالر ریٹ اور فضائی قرائے بڑھنے سے حج پاکیج ساڑھے پانچ لاکھ بنتا تھا سعودی حکومت سے مذاکرات کے بعد روامہ سال سرکاری حج پاکیج چار لاکھ نوے ہزار روپے ہوگا یہ دس ہزار جبکہ اوورسیس پاکستانیوں کے لیے ایک ہزار کا کوٹا مختص کیا گیا ہے مزید بتا رہے ہیں آیاد اکبر یوسف زائی وزیراعظم کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حج پالیچی دو ہزار بیس کی منظوری دے دی گئی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری نے بتایا رواہ سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج پر جائیں گے ڈالر ریٹ اور فضائی قرائے بڑھنے سے حج پیکست ساڑھے پانچ لاکھ تک بنتا تھا سعودی حکومت سے مذاکرات کے بعد رواہ سال سرکاری حج پیکست چار لاکھ نوے ہزار روپے ہوگا جو فگرز ہمیں آ رہے تھے وہ بہت زیادہ کوئی پانچ لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس آ رہے تھے اور الحمدللہ گزشتہ دو ہفتوں کے ایک 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 سرسائز اور ایک مشقت اور محنت اور پرامنسٹر صاحب کے بار بار ہمیں کہنے کے بعد اس کو ہم جو نارچ سے ہیں وہ ہمارا پیکست سال ہوگا چار لاکھ نوے ہزار جو ساؤت سے ہوگا وہ چار لاکھ اسی ہزار ہوگا اور اس میں ہم مزید بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہاں کہاں سے ہم اس میں کمی لاسکے ہیں نور حق قادری نے بتایا حکومت نے بزرگ شہریوں کے کوٹے کے لیے عمر کی حد اسی سال سے کم کر کے ستر سال کر دی ہے دس ہزار بزرگ شہری بغیر قرآندازی حج پر جائیں گے پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانی آزمین حج کے لیے ایک ہزار کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے جو مومر لوگ ہیں اولڈ ایج لوگ ہیں پچھلے سال اس کی عمر ہم نے رکھی تھی اسی سال اس دفعہ ہم نے ستر سال کر دی ہے جو ستر سال کے ہو گئے ہیں ان کے ستر اور ستر پلس ان کی لیے دو ہزار کا ہم نے بلٹنگ کے بغیر ان کے نام نکل آئیں گے اور اوورسیز پاکستانی جو اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ پہلی دفعہ رائے جو اپنے عزیزوں کے ہمراہ حج کرنا چاہتے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ ان کی لیے ایک ہزار کا ہم نے ایک کوٹہ مختص کر دیا ہے وزیراعظم نے وزارت خزانہ وزارت مذہبی امور کو ملیشن موڈل پر حج پولیسی بنانے کی ادایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حج فنڈ قائم کریں پشاور کوئٹہ لاہور اور کراچی کو رو ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کرنے کے لیے وزیراعظم جل سعودی ولی عہد سے رابطہ کریں گے آیاز اکبر یوسف زی جیو نیوز اسلام آباد